محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اسادیزہ محترم مہمانان کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع جو اصول افقہ کے متعلق ہے اس میں شک نہیں کہ مقابلتاً ایک ٹیکنیکل مضمون ہونے کی وجہ سے کم دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے یہ وہ موضوع ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں دنیا کی تاریخ خانون میں مختلف قوموں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن غالباً اصول افقہ ہے مسلمانوں سے پہلے دنیا میں خانون موجود تھے لیکن اصول افقہ جیسی چیز ان کے خانونوں میں نہیں ملتی اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی اضافہ ہے جس کی وجہ سے علم خانون کی ایک بڑی کمی پوری ہو سکی باقیہ اس سے آپ سب واقف ہیں کہ خانون ہمیں دنیا کی ہر خوام میں ملتا ہے انتہائی خبل تاریخ زمانوں سے لے کر آج تک بھی اور یہ خانون دو خسم کے رہے ہیں کبھی تو بن لکھے خانون یعنی رسم و رواج جو کسی ملک میں پائے جاتا ہے جس کا مولف جس کا خانون ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن جس پر سب لوگ عمل کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا خانون وہ ہوتا ہے جو کسی مولف کی طرف سے یعنی کسی بادشاہ کسی حکمران کی طرف سے مدون کر کے نافذ کیا جاتا ہے جو علل عموم لکھی ہوئی صورت میں ملتا ہے دوسرے الفاظ میں خانون دنیا کی ہر خوام میں ملتا ہے چاہے بحشی خوام ہو یا متمدن خوام ہو یہ خانون کبھی رسم و رواج کی صورت میں ملتے ہیں اور کبھی کسی حکمران کی طرف سے نافذ کردہ خانون کی صورت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نافذ کردہ خانون اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال خانون ایک انسانی معاشرے کی ایک خصوصیت ہے بجائے انسٹنکٹ کے اپنی خواہش سے اپنے لئے کوئی خانون بنا کر اس پر عمل کرنا یہ انسانوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے جہاں تک تحریری خانونوں کا تعلق ہے ممکن ہے کہ خدیم ترین خانون جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہم مرابی بادشاہ کا ہو یہ عراق کا بادشاہ تھا اور جدید ترین مغربی تحقیقات کے مطابق یہ وہی شخص ہے جسے حضرت ابراہیم کا نمرود کہا جاتا ہے نمرود بادشاہ جس سے رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے اور ملک ایک ہی ہے یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً اٹھارہ سو پچاس سال پہلے کا واقعہ مرابی کا خانون ہم تک تحریری صورت میں پہنچا ہے وہ اس طرح کہ ایران میں سوس نامی مقام پر کچھ عرصہ خبل خدائیوں میں ایک پتھر ملا سیاہ رنگ کا جس میں دو آدمیوں کی سی شکلیں ہیں جن میں سے ایک خدا ہے اور دوسرا حکمران ہم مرابی جو خدا سے احکام حاصل کر رہا ہے اور پھر اس ستون پر کیونکہ یہ پتھر ایک ستون کی شکل میں ہے وہ خانون کندہ کیا گیا ہے نیخی خط میں اسے مغربی معاہروں نے پڑھ لیا ہے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس کے ترجمے بھی دنیا کی اکثر بڑی دوانوں میں ہو چکے ہیں یہ خدیم ترین خانون ہونے کی وجہ سے خابل ذکر ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ بہترین خانون بھی ہو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس خانون کی دفعات اور مندرجات میں سے یہ خواہدہ ہے جسے سب لو خبول کریں گے کہ قصاص لینا چاہیے مثلاً میں کسی کو ختل کروں تو مجھے سزائے موت دی جائے اس بنیادی اصول کو ہم مراوی بادشاہ کے مشیروں نے ترقی دی اور وہ ترقی مذہکخے درجے تک پہنچ گئی ہے چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی گائے کو ختل کر دے تو اس خاتل کی گائے کو ختل کیا جائے گا اس ست تک بھی ممکن ہے آپ خبول کر لیں گو میں یہ کہوں گا کہ بجائے گائے کو ختل کر کے ضائع کرنے کہ کیوں نہ اس محروم شدہ شخص کو دلا دیا جائے جس کی گائے مار ڈالی گئی خیر بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کوئی بیٹی کو ختل کرے تو خاتل کے بیٹی کو ختل کیا جائے اس بیچاری کا کیا خصور تھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بجائے اس کی خاتل کو سدہ دیا جائے خاتل کے بیٹی کو ختل کرنا چاہیے یہ ٹٹ فار ٹٹ جو ہم کہتے ہیں خصاص اس اصول کو بے سمجھی سے منتقی یا انتہا تک لے جائے جائے تو اس کے وہ معنی نکلتے ہیں لیکن اب سے چارہ ہزار سال پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہی انصاف ہے یہی اچھا خانون ہے جو خدا کی طرف سے ہم کو ملا ہے اس کے بعد اور بھی خوانین ہم کو ملتے ہیں مثلا مصر میں ہیروگلافک جو قدبے ملے ہیں ان میں بھی خوانین ہیں رومی خانون بھی ملتا ہے یونانی خانون بھی ملتا ہے چینی اور ہندوستانی خانون بھی ملتا ہے امریکہ کے پرانے باشندوں ریڈ انڈینز کے ہاں کے خوانین بھی ملتے ہیں غرص خانون ایسے چیز ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہے لیکن یہ خانون خانون نہیں ہے بلکہ مجموع احکام اسے کہا جا سکتا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو علم خانون کی کمی نظر آتی ہے یعنی یہ بحث کے خانون کیا چیز ہے یہ بحث کے خانون کس طرح بنایا جاتا ہے کس طرح بدلا جاتا ہے کس طرح سمجھا جاتا ہے یعنی انٹرپریٹ کرنا اسی طرح اگر دو خائدوں میں ہمیں ایک ہی خانون کے اختلاف نظر آئے ایک دوسرے میں تضاد نظر آئے تو کس خانون پر کس خائدے پر عمل کیا جائے اور کس خائدے پر عمل نہ کیا جائے غلط یہ کہ خانون اپنے ایک مجرد تصور میں دنیا کی کسی قوم میں ہمیں رہنے جاتا جب تک کہ اسلام کا دور نہ آ جائے اور اسلام میں بھی ابتدائی دو صدیوں کے ماہر فقہ اس موضوع پر اپنا کنٹیبیوشن پیش نہ کریں جب میں نے آپ سے ارز کیا کہ مسلمان اس چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ اسی معنی میں ہے کہ خوانین دنیا کے ہر ملکہ میں موجود ہیں لیکن علم خانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم نے پیش نہیں کیا تھا اور یہ وہ علم ہے جس کا اطلاق صرف اسلامی خانون ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خانون پر ہم کر سکتے ہیں اصول فقہ کے جو خائدے میں نے آپ کی طرف اشارت بیان کیے کہ خانون کیا ہے یہ سوال میں مسلمان سے بھی کر سکتا ہوں ہندو سے بھی کر سکتا ہوں چینی اور یونانی سے بھی کسی بھی ملک آدمی سے کر سکتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں خانون کا کیا مفہوم ہے تو اسی طرح یہ سوال میں کر سکتا ہوں ایک مسلمان سے بھی اور غیر مسلم سے بھی کہ خانون کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے کب بناتا ہے اور اس میں تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے اسے منسوخ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کن اساسوں پر خانون بنایا جاتا ہے یہ سوال کسی ری عظام خانون سے کیا جا سکتا ہے اس کے جوابات چاہے مختلف ہوں لیکن یہ علم جو ان مجرد تصورات کے متعلق ہے اس کو پہلی دفعہ مسلمان پیش کرتے ہیں اور اس کو اصول فقہ کا نام دیتے ہیں یہ نام کیوں دیا گیا مجھے معلوم نہیں گمان ہوتا ہے میں اپنی ذاتی رائے عرض کرتا ہوں ممکن خبول ہو ممکن خبول نہ کی جائے یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوز ہے میری رائے میں اور یہ آیت وہ ہے جس سے آپ سو باخف ہیں جس کے معنی ہے کہ اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں جڑی ہوئی ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں تو یہاں دو لب استعمال کی گئے ہیں جڑ اور شاخیں چنانچہ ہمارے فقہ نے اصول خانون کو جڑ خرار دیا اور خانون کو خائدوں کو فقہ کو فراخ خرار دیا علم اصول اور علم فرور اصول کے لفظی معنی ہے جڑے جڑ درخت کی جڑ اسے آپ چاہے جڑ کہیے چاہے بیچ کہیے بیچ سے جڑ نکلتی ہے بہرحال چند بنیادی تصورات ہوتے ہیں جن کی اصاص پر خائدے بنائے جاتے ہیں جو علم فرو شاخوں کا علم اور خائد خوانین بن جاتے ہیں اس طرح یہ چیز غالباً بالکل اتدائی زمانے میں عہد نبوی میں عہد خلافت راشدہ میں ممکن ہے نہ رہی ہو لیکن بعد میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ مسلمان فقہ کی ہیں سب سے پہلی مطبع انہی نے لکھی ابھی حال حال تک شاید گزشتہ سدی تک دنیا کی کسی خوام میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی پھر اس کا رفتہ رفتہ چرچہ یوروپ میں ہونے لگا ہے مجھے یاد ہے اب سے چالیس سال سے زیادار سا ہوا جب میں طالب علم تھا یونیورسٹی میں لاؤ کالیج میں تو ایک کتاب شاہ ہوئی جس کے مولیف کا نام ہے جس کے کتاب کا نام ہے انگورہ ری فارم یہ ایک فرانسیسی پروفیسر کی تعلیف تھی انگریزی زبان میں لندن یونیورسٹی کی ست سالہ سالگیرہ منائی گئی اس میں اس مولیف کو فرانسیسی پروفیسر کو دعوت دی گئی جس نے تین لیکچر وہاں دی جن میں سے پہلا لیکچر تھا انگورہ ری فارم جانے آتا ترک نے مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں پرانے چیزوں کو منسوخ کر کے نئے خوانی نافذ کیے مثلا سویڈزلن کا کوڈ اور اٹلی کا کوڈ یہ وہاں پر لائے گئے اور پرانے اسلامی خواہدے وہاں رت کر دی گئے اور دیگر چیزیں جو ترکی میں آئیں مثلا ترکی ٹوپی کے جگہ ہیٹ کا استعمال وغیرہ وغیرہ اس پر اس نے لیکچر سنایا جو اس زمانے میں ایک برننگ ٹوپک نئی چیز تھی انگورہ ری فارم دوسرے مضمون کا عنوان تھا روٹس آف اللہ خانون کی جڑے اور اصل میں اعتراف کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس دوسرے مخالے کو پڑھ کر ہی مجھے اپنی میراس کا علم ہوا اور معلوم ہوا کہ مسلمان نے کیا خاص کنٹریبیوشن کیا علم خانون میں چونکہ کونٹ آسٹرو روگ نے جو اس کتاب کا معلف ہے بیان کیا ہے کہ یہ کسی ارخوں میں نہیں پائی جاتی یہ کہ مسلمانوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے اور یہ کہ اس میں ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے غرض یہ ہے کہ اسلامی کنٹریبیوشن جو دنیای علم خانون کے اندر کیا کچھ مفہوم بیان کرنے سے پہلے مختصرا میں بعض چیزوں کو دہراؤں گا جو گزشتہ دنوں میں بھی اشارت آپ سے بیان کر چکا ہوں وہ یہ کہ اسلامی خانون رسول اکرم کی نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے جس میں ابتدان کچھ پرانے رسم رواد جو مکہ میں تھے وہ شامل رہے اور رفتہ رفتہ اس کی ترمیم اور اصلاح ہوتی گئی قرآن مجید اور حدیث کے ذریعے سے اور اس میں بعض اور چیزوں کو بھی گوارہ کیا جاتا رہا جیسے معاہدات جیسے سابقہ امتوں کی معلوم اور مقبول شریعتیں اور اسی طرے کی بعض اور چیزیں جب بند ہو گیا یعنی وحی کے ذریعے سے خانون کو بنانے اور بدلنے کی جو صلاحیت ہمیں پائی جاتی تھی وہ جب ختم ہو گئی اور ہم مجبور ہو گئے کہ رسول اکرم نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں میراس میں چھوڑی ہیں انہی پر اکتفا کریں تو عام حالتوں میں وہ چیز ہمارے لئے مشکلوں کا باعث بن جاتی اگر اس خانون میں ترقی کی صورت خود شارعے میں خود خانون ساز یعنی خدا اور نبی نے اس کا راستہ نہ بتایا ہوتا یہ چیز رسول اکرم کی زندگی کے آخری دنوں سے تعلق رکھتی ہے یعنی یمن کو ایک گورنر جب بھیجا گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ انہوں کو تو ان سے حضور نے دریافت کیا کہ کس طرح حکام دیا کر ہوگی بما تحکم انہوں نے جواب دیا بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق رسول اکرم نے پوچھا فَإِلَّم تَجِد اگر تم قرآن میں مطلوبہ چیز کے مطابق احکام دیا کروں رسول اللہ نے اس پر مزید سوال کیا فَإِلَّم تَجِد اگر سنت میں بھی تمہیں مطلوبہ چیز نہ ملے تو کیا کروگے تو ان کی الفاظ تھے اجتہید بے رائی ولا آلو میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کروں گا خانون معلوم کرنے کی خرار رکھا بلکہ دعا بھی دی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف یہ کہا اے اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے اللہ کا رسول خوش ہے اس سے بڑھ کر کوئی تعریف اور ہو نہیں سکتی یہ چیز اسلامی خانون کو زندگی دینے والی کی وجہ سے ایک غیر جانبدار شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اسلامی خانون چودہ سو سال سے آج تک چلا رہا ہے اور اس میں آئندہ بھی چلنے کی تاریخ قوت پائی جاتی ہے اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صرف قرآن اور حدیث پر اکتفاع کرنے کی ضرورت ہوتی اور ممکن ہے باز لوگ قرآن مجید کی آیتوں سے استمبات کر سکتے تو باز لوگ استمبات نہیں کر سکتے اور جو استمبات نہیں کر سکتے وہ حیران ہو جاتے کہ ہم کیا کریں باقی اتن یہ چیز بارہا پیش آتی ہے کہ ایک ہی چیز سے باز لوگ کچھ چیز سمجھ لیتے ہیں اور نتیجہ استمبات کر لیتے ہیں اور باز دوسرے لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچتی اور وہ شجدر اور حیران ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا امام آزم ابو نیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جس سے ان کی ذہانت کا ذکر کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ یہ مثال دینا ہے کہ کس طرح ایک چیز سے بعض لوگ کچھ سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے لطیفہ کے طور پر خصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک خاندان میں میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا رات کو اور پہلے طلوع افتاف سے خبر اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے تو تجھے طلاق ہے بیوی بہت جلیب ہونی تھی اس نے بھی خسم کھا کر کہ خدا کی خسم طلوع افتاف سے خبر میں تجھ سے بات نہیں کروں گی پھر دونوں چپ ہو گئے سوئے یا نہیں سوئے یہ تو معلوم نہیں دونوں چپ ہو گئے اس کے بعد ازان ہوئی اور طلوع فجر کا وقت آگیا شوہر پہلے نماز کو جاتا ہے اور پھر شہر میں مختلف فقہ کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے حضور یہ واقعہ پیش آیا وہ کیا حکم لیا جاتا ہے وہ پہلے ابن سیرین نامی مشہور فقیح کے پاس کیونکہ تم نے کہا تھا کہ بیوی اگر بات نہ کرے طلوع آفتاب تک تو طلاق ہو جائے گی اور طلوع آفتاب ہو گیا اس نے بات نہیں کی میں کچھ نہیں کر روتا دھوتا وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا وہی خصہ ان کو بھی سنایا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں تم شوق سے اپنی بیوی کے پاس رہو اسے طلاق بلا کچھ بھی نہیں وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا یہ کہ اسی بات ہے واپس ابن سیرین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بعد میں امام ابو حنیفہ کے پاس گئے آزاب وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی انہیں ایک تم کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی وہ اس کے ساتھ رہے تو زینہ کاری کرے گی اس کے تم ذمہ دار ہوگی خدا کے پاس یہ کیا بات ہے ابو حنیفہ نے کہا میاں خصہ دوبارہ سنا پہلے میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر طلوی فجر تک بات نہ کرے تو تجھے کیونکہ اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورت کون سی بات کرے جب اس نے کہا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی یہ بات کرنا ہی ہوا ان حالات میں وہ شرط کہ عورت بات نہ کرے تو طلاق ہوگی وہ پیشی نہیں آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہی اسلامی خانون کی ترقی کے متعلق اگر اشتہاد کی اجازہ سے نہ دی گئی ہوتی اور سب لوگوں کو قرآن و حدیث جیسی مشکل چیز ہی پر اعتماد کرنا پڑتا تو کچھ لوگ اسے سمجھ سکتے کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے حصور قرآن و حدیث کا نہیں ہوتا ہماری انفرادی کم فہمی اور کمزوریوں کے باعث ایسا ہوا ہوتا رسول اللہ کی وفات کے بعد جیسا کہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وحی کے ذریعے سے نئے خانون کے بنانے یا کسی پرانے خانون کو منسوخ کرنے کا امکان باقی نہ رہا تو لوگ مجبور ہو گئے کہ موجودہ خانون ہی پر اکتفا کریں اور ضرورت پر اس اجازت کے باعث جو معاذ ابن جبل کو دی گئی تھی کہ اشتہاد کرو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے کبھی انفرادی غور فکر کے ذریعے سے چاہے خاضی کا کام ہو یا مفتی کا یا فخہ پڑھانے والے استاد کا اور کبھی اجتماعی غور و فکر لوگ آپس میں بحث کرتے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے ایک صاحب اولا ایک چیز بیان کرتے دوسرے صاحب اس پر اتحاس کرتے نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا اس میں فلان خامی ہے میری رائے میں یوں کرنا چاہیے اور اپس کے بحث مباحثے سے لوگ کسی نتیجے پر پہنچتے اور خلفہ راشدین کے زمانے میں یہ چیز خاص کر مفیز ثابت ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ کی فرمودہ اخوال مثلا ابھی جمع نہیں ہوئے تھے بخاری مسلم صحہ ستہ کی کتابیں ابھی لکھی نہیں گئی تھی لوگوں کے علم اور حافظے میں تھی اور لوگوں کا علم اور حافظہ ابھی تک پول نہیں ہوا تھا جانے ہر شخص کو ایک چیز کا علم تھا اس سے دوسرے کو علم ہونا ضرور ہی نہیں تھا جب آپس میں مل کر مشورہ کرتے تو اس وقت بعض سب کانشنس چیزیں یاد آجاتی ہیں ہاں مجھے یاد آیا رسول اللہ نے یوں فرما تھا تو اس طرح اسلامی خانون کے متعلق جو خانونی معلومات حدیث میں تھی ان کا جمع کرنے کا سلسلہ آغاز ہو گیا تھا یہ چیز ترقی کرتی جاتی ہے جیسا کہ میں گزشتہ لیکچر میں بیان کر چکا ہوں ان یونیورسٹیوں میں جہاں نسل ہا مسلم فقہ کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہو اس سلسلے میں سب سے زیادہ ممتاز مدرسہ جہاں اسلامی خانون کی تعلیم دی جاتی رہی وہ کوفے کا تھا شہر کوفہ آج بھی عراق میں موجود ہے اگرچہ کہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن کر رہ گیا ہے لیکن اس کی تاریخی پریسٹیج اب تک برخرار ہے اس علاقے کو کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان خصوصیتوں کے باعث یہ امتیاز سے حاصل ہوا یا مہاد اتفاقی بات ہے وہ خصوصیتیں یہ ہیں کہ جس مقام پر آج شہر کوفہ آباد ہے پرانے زمانے میں اس کے ہیرہ نامی شہر پائے جاتا تھا اور ہیرہ وہ شہر ہے جو زمانے جاہلیت کی عربی تاریخ میں بہت ممتاز مقام سمجھا جاتا ہے تمدن و تہذیب کے سلسلے میں یہ شہر تھا تو ایرانیوں کے قبضے میں لیکن وہاں کی آبادی تھی عرب اور یہ عرب عراقی عرب نہیں تھے بلکہ یمن سے عراق آئے تھے یمن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ پورے جزیر نمہ عرب میں سب سے زیادہ خوش نصیب ملک تھا جہاں پانی پائے جاتا ہے جہاں مئین اور سباہ کے تمدن اور بڑی بڑی سلطنتیں گزر چکی ہیں وہاں کے کھندر اور آثار خدیمہ دیکھ کر انسان آج بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے جہاں سیل العریم کا جو مشہور طالب تھا اس کے محص تعمیر کے لئے اب کئی عرب روپی درکار ہونے سمجھے جاتے ہیں غلص یمن ایک بہت ہی متمدن علاقہ رہا ہے زمان خدیم میں اور یمن والے جا کر بستے ہیں مقام شہر ہیرہ میں وہاں ان کا تمدن اور ان کی تحذیب بھی آس پاس کے لوگوں کو گرویدہ کر لیتی ہے اس حد تک کہ تاریخ کا حرط انگیز واقعہ ہے کہ ایران کا شہنشاہ اپنے بیٹے کو بلی احد کو کم عمری میں تعلیم و تربیت کے لئے اپنے شہر کی یونیورسٹیوں میں ہیرہ کو بھیجتا ہے کہ اس عرب حکمران کی نگرانی میں وہ تربیت پائے اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ اس کے ذہنیت کو بگار دیں گے اس میں غلامانہ ذہنیت پیدا کریں گے اس کے برخلاف حکمران کو پورا اعتماد ہے کہ اس عرب علاقے میں اگر میڑا بیٹا تربیت پائے تو اس میں عیاشی نہیں آئے گی اس میں کام سے غفلت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس کے برخلاف وہ مستعید رہے گا فلان فلان وہ اس کو پھیشتا ہے اور اس کا خیال صحیح بھی ثابت ہوا اور یہ بچہ بھی جو بہرام گور کے نام سے مشہور بادشاہ گزار ہے وہ اس کا شکر گزار بھی رہا چنانچہ اس کے جو پرانے تصویریں ملتی ہیں اس بادشاہ کی اس کو بدوی لباس میں اور ایک اونٹ پر سوال دکھا جاتا ہے خیر بہرحال جو بھی ہو ہیرہ وہ مقام تھا جہاں پرانے زمانے میں ایک بہت ہی ممتاز عربی سلطنت گزر چکی ہے اور اس میں عربی یعنی یمنی اور ایرانی روایات کا سنگم ہو کر ایک نئی شکل کا تمدن پیدا ہونا ہمیں اسی مقام پر نظر آتا ہے گویا یہ اور علاقوں سے ایک ممتاز اور بہتر اور برتر چیز تھی جب حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا انہوں نے اپنی سیاسی فراست کی بنا پر فورا ہی مفتوحہ علاقوں میں چھونیا خائم کی عربوں کو عرب سے بھیجا کہ جا کر اس مفتوحہ علاقے کے اندر کسی مقام پر بس ہو جو فوجی نقطہ نظر سے اہم ہو تا کہ وقت ضرورت عرب سے تمہیں کمک پہنچائے جا سکے اور تم وقت ضرورت فورا کسی فساد اور فتنے کے مقام کو جا کر انصداد کر سکتے ہو اور دشمن کی سرکوبی کر سکتے ہیں تو انہوں نے علاوہ اور شہروں کے ہیرہ کا انتخاب کیا اسلامی چھونی بنانے کے لئے البتہ انہوں نے اپنی فراست سے یہ بھی معلوم لیکن اس شہر کو نہ چنان چنانچہ کہا کہ تم اس فاصلے پر شہر کے مضافات میں ایک نیا شہر بنا کر بس تمہارے علاقے میں اجنبی نہیں ہوں گے اجنبیوں کی علاقے میں تم نہ رہو گے اور یہ خالص اسلامی شہر تھا اس میں بھی حضرت عمر نے جو نوع بابادکار بھیجے وہ اکثریت یمن کی تھی یمن سے دوبارہ ایک سیلاب آتا ہے کہنا چاہیے مہاجرین کا اور اس مقام پر بستا ہے لیکن صرف یمنی ہی نہیں تھے ان میں غالباً اٹھاون ایسے صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہ چکے تھے غرض یہ کہ ایک مجموعہ تھا اسلامی روایات کے حامل لوگوں کا جو شہر کوفہ میں بسے پرانے روایات میں مزید نئے روایات کا اضافہ ہوتا ہے یعنی یمنی روایات اور یرانی روایات میں اسلامی روایات کا بھی اضافہ ہوتا ہے ہر قیامت عمارت نوساخ کی جو ضرب مسئلہ ہے اس میں اگر ہم پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنائے تو ہمیں ترقی زیادہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت اسلامی تعلیم کی متخاضی ہوتی ہے تو حضرت عمر نے وہاں کی جام مسجد میں جو کہنا چاہئے کہ گورنر کے مکان کا جس تھی ایک بڑے عالم صحابی کو بھیجا یہ حضرت عبداللہ بن مسود تھے اور جیسا کل میں نے اشارت بیان کیا ان کے تخرر نامے میں حضرت عمر نے یہ لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ میں اپنے آپ پر تم کو تردی دیتا ہوں اور عیسار کر کے میں اس شخص کو تمہارے پار بھیجتا ہوں جس کی خود مجھے ضرورت ہے یہ رسول اللہ کے نہائے تھی محترم صحابی عبداللہ بن مسود ہیں جو بطور مولیم کے تمہارے پاس آتے ہو غفلت نہ کرنا ان سے استفادہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسود کے متعلق جیسا میں نے بیان کیا وہ طبیعتا خانون کی طرف مائل تھے وہ اچھے فقیح تھے ممکن ہے وہ اچھے عدیب نہ ہو ممکن ہے وہ اچھے سپاہی نہ ہو ممکن ہے وہ اچھے صوفی نہ ہو اگرچہ کے وقت تھے لیکن انہیں خاص ملکہ تھا خانون ہنکات کے پیدا کرنے کا جب ان سے کوئی شخص کچھ چیز پوچھتا تو فوراں ہی وہ اس کے متعلق ایسی چیزوں سے استدلال کرتے جن پر اور لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی چنانچہ وہ وہاں مخیم رہے وہاں تعلیم دیتے رہے اور وہاں تربیت کر کے اپنے شاگردوں کو اپنی جانشینے کے خابل بناتے رہے اور جیسا میں نے بیان کیا کل کے لیکچر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات کے بعد ان کے ایک شاگرد پھر اس کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم ان نقعی پھر ان کے بعد ان کے شاگرد حماد ابن سلیمان جو ایرانی تھے پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ جو ایرانی تھے وہ اس سلسلے میں تیسری یا چوتھی نسل میں وہاں پیدا ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کی ولادت سن اسی ہجری میں ہوئی اور وفات سن ایک سو پچاس ہجری میں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عمیعہ دور اور عباسی دور دونوں کو دیکھتے ہیں عباسی خلافت سن ایک بتیس ہجری میں شروع ہوئی اور ان کی وفات ہوتی ہے ایک سو پچاس ہجری میں تو بنی عمیعہ کا آخری دور بنی عباس کا ابتدائی دور ان کے سامنے گزرتا ہے ان کے نام کا دوبارہ ذکر کرنا اس سلسلے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعلیفوں میں ایک تعلیف بیان کی جاتی ہے کتاب رائے کے نام سے تھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز سراز سے موجود نظر نہ آئے تو اشتہاد کرنے کی ضرورت ہے اشتہاد رائے کے ذریعے سے ہوتی ہے کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل کی الفاظ یہ تھے اج تحید رائے کس طرح سے خائم کرے خانونی مسائل میں رائے کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اسے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے بس خسمت ہی ہے کہ یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی غالباً جب بغداد پر حلاقو خان کا حملہ ہوا اور وہاں کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک کر تباہ کی گئیں ممکن ہے اس کتاب کے نسخے بھی اس ضائع شدہ مجموعے میں رہی ہوں اور ضائع ہو گئی ہوں مجھے اس سے کوئی فیلوقت بحث نہیں ہے کہ اس کی مندرجات کیا تھے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خدیم ترین کتاب ہے جس کی طرف ہمارے مولیف اشارہ کرتے ہیں اور جو اصول فقہ کے موضوع کی پائنئر چیز ہے اصول فقہ اپنے موجودہ مفہوم میں اس کتاب میں غالباً نہیں ہوگا لیکن رائے سے استفادہ کر کے خانون کو بنانا خانون کو بدلنا خانون کا مفہوم معلوم کرنا اس کی تعبیل کرنا غالباً اس میں بیان کیے گئے ہوں گے تحریراً نہیں تو عملاً کام کیا گیا ہو یعنی امام ابو حنیفہ کے استادوں نے رائے سے کام لے کر فتوے دیا ہو سوالوں کا جواب دیا ہو یا ممکن ہے لیکن انہوں نے اس پر کوئی کتاب لکھی تھی یا نہیں اب تک ہمیں اس کا پتا نہیں چلا اس لئے فیلحال ہم یہ فرض کریں گے کہ اس موضوع پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے ہے امام ابو حنیفہ نے خانون کی بہت بڑی خدمت کی اس خدمت میں ایک تو کتاب الرائے کا لکھنا ہے ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل اللہ پر ایک کتاب لکھی اس کا انشاءاللہ کل کے لکچر میں میں آپ کو سرات سے بیان کروں گا انٹرنیشنل اللہ بھی ایک ایسا علم ہے جو اسلام سے پہلے عملاً دنیا میں موجود نہیں تھا اس چیز کو علم بنانا اور عالم شمول ہے اسی ایسے یعنی ساری دنیا کے لوگوں کے مطالق استعمال میں آنے والا انٹرنیشنل اللہ بنانا یہ مسلمانوں کا کام ہے اور اس موضوع پر بھی امام ابو انیفہ نے کتاب لکھی اسے کتاب سیر کا نام دیا تھا ایک اور چیز جس کا مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ انہوں نے علم کا ذوخ اپنے شاگردوں میں بھی پیدا کیا جو بڑی خاص چیز ہے اس ذوخ کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ توتہ مینہ کی طرح سے مولوی صاحب نے جو ہمیں بتایا اسے ہم حس کر لیں یہ امام ابو انیفہ کا تصور نہیں ہے وہ اپنے شاگردوں میں ذاتی رائے اور آزادی رائے کہتا ان کے شاگرد عدب کے ساتھ لیکن پورے استخامت کے ساتھ کہتے نہیں استاذ ایسا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اختلاف کرتے اس اختلاف کو استاذ خوشی سے گوارہ کرتے پوچھ کیوں اور پھر اگر وہ دلیلیں بیان کرتے تو ان دلیلوں کی محبت کے ساتھ جیسا کہ باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے تردید بھی کرتے اور شاگرد بھی ظاہر ہے کہ ہرد دھرمی نہیں رکھتے تھے استاذ کی بتائی چیز کی روشنی میں اگر ان کے سمجھ میں آجاتی خبول کر لیتے مگر اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد شہبانی متفق ہوں تو ان کی رائے پر فتوہ دیا جاتا ہے امام ابو انیفہ کی رائے پر نہیں دیا جاتا یہ سب نتیجہ ہے اس تربیت کا جو امام ابو انیفہ اپنے شاگردوں کو دیتے رہے کہ اندھی تخلید نہ کرنا خود سوچ نا آزادی رائے رکھنا اور حق کے سوائے کسی اور چیز کو خبول نہ کرنے کا اپنے میں جذبہ پیدا کرنا نتیجہ ابن خلیقان نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام اصول کتاب الاصول تھا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اصول فقاہی کے متعلق تھی غالباً کتاب الراہ کی شرع ہوگی امام ابو غنیف نے اپنی کتاب الراہ لکھنے کے بعد اس کا درس بھی دیا ہوگا درس کے دوران میں شرع بھی ہوتی گئی ہوگی اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے جوابات بھی دیئے گئے ہوں گے اور اس مباحث اور اس تدریس کے نتیجے کے طور پر امام ابو یوسف نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس کا نام تھا کتاب الوصول افسوس ہے کہ یہ کتاب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی دوسرے شاگر ہیں ممتاز شاگر امام محمد شیعبانی ان کے متعلق ایک حالیہ شائع شدہ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی اور کچھ خلاصہ بھی اس کا اس میں آیا ہے کہ امام محمد شیعبانی کی کتاب الوصول میں کیا چیزیں تھی میرا اشارہ موتزلی مذہب کے امام ابو الحسین البسری کی تعلیف کتاب الوصول سے ہے موتزلی فرخے کی کتابیں بہت کم ملتی ہیں اتفاق سے اصول الفقہ نامی ایک کتاب ملی دو تین نسخے اس کے ملے ایک نسخہ اسطامبول میں ایک نسخہ مصر میں ایک نسخہ یمن میں اور ان سب کی مدد سے اس کتاب کو شائع کیا گیا جو موتزلی اصول فقہ کی سب سے اہم کتاب سمجھے جا سکتی ہے لیکن مجھے اس کتاب سے زیادہ اس جملے پر آپ کی توجہ منطف کرانی ہے وہ لکھتا ہے امام محمد شیبانی نے کہا کہ اصول فقہ چار چیزیں ہیں قرآن حدیث اجماع خیاس یہ گویا خلاصہ تھا ان کی کتاب کا جس کی طرف ابو حسین البسری کی کتاب میں اشارہ ملتا ہے جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے کتاب رائے کی شرح کے طور پر اصول فقہ کی کتاب یں لکھ ڈالی اس رائے کے خائم کرنے کی ایک اور وجہ ہے ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف کتاب السیر منصوب ہے جانے انٹرنیشنل لاؤ پر انہیں نے ایک کتاب لکھی اگرچہ کہ وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے بجو اس چند اختباسات کے لیکن اسی نام کی کتابیں ان کے کم سے کم تین یا چار شاگردوں بھی لکھی ہیں ابراہیم الفضاری یک شاگرد ان کی کتاب السیر موجود ہے اب مانسکرپت کی صورت میں امام محمد شہوانی نے دو کتابیں لکھی کتاب السیر السغیر اور کتاب السیر الكبیر یہ دونوں بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بعض اور شاگردوں نے زفر نے بھی کتاب لکھی اس کا نام تھا کتاب السیر امام ابو حنیفہ کے معاصروں میں امام مالک ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے کتاب السیر ایک اور معاصر امام اوزائی ہے وہ بھی کتاب لکھتے ہیں اس کا نام بھی کتاب السیر ہے اسی طرح واقعیدی کو امام ابو حنیفہ کے متعدد شاگرد اپنا لیتے ہیں استاد ہی کتاب کا نام رکھ کر اپنی نئی تعلیفیں کرتے ہیں جو غالباً استاد سے سنے ہوئے لکچروں کی احساس پر تھے کہ استاد کی بتا ہی چیزیں ہیں خود ان کی اپنی اضافہ کردہ چیزیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کتاب اور رائے کی تدریس کے سلسلے میں بھی وہی بات پیش نہ آئی ہو اور ان کے ایک سے زیادہ شاگرد انہیں اس موضوع پر کتاب نہ لکھی ہو ممکن ہے کہ اصول کا نام بھی خود امام ابو حنیفہ ہی نے دیا ہو کتاب اور رائے کی تدریس کے سلسلے جو کتابیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ افتدائی تین کتابیں یعنی امام ابو حنیفہ کی کتاب رائے اور امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں جو کتاب ہم تک پہنچی ہے وہ امام محمد شہبانی کے ایک شاگر امام شافی کی ہے امام شافی بوقت واحد کئی تریڈیشن کے حامل ہیں وہ امام محمد شہبانی کے شاگر ہیں جس سال وہ پیدا ہوئے ایک سو پچاس عجری میں اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتخال ہو گیا اس لئے براہ راست امام ابو حنیفہ سے استفادہ نہیں کر سکے لیکن ان کے ایک ممتاز شاگر امام محمد شہبانی کے وہ شاگر رہے سال اسی طرح وہ شاگر رہے امام مالک کے مدینہ منورہ جا کر ان سے سال سال تک درس لیا اسی طرح انہوں نے فلسفہ منطق کی بھی تعلیم پائی علم کلام کی تعلیم پائی اس زمانے میں متضلہ فرقے کا بہت بول بالا کے باعث وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے سکے جن میں سے ایک حضب زائل ہے مسلمانوں میں جیسا کہ آج ہے پرانے زمانے میں بھی ایک چیز پائی جاتی تھی جو مسلمانوں سے مخصوص نہیں اور خوموں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ خدامت پسند ہوتے ہیں اور چند لوگ حدیث کی تعلیم پانے حدیث کو جمع کرنے کی کام میں مجھول تھے تو چند لوگ دوسرے علوم سے دلچپسی رکھتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ بعض وقت فقہہ کو جنہیں خانون کے علم سے دلچسپی تھی اور جو منطق اور فلسفے کی مدد سے اسلامی خانون کو ترقی دینے میں مجھول تھے یہ آسان بات ہے سمجھ نا کہ بعض وقت انہیں حدیث کا علم نہ ہو حدیث کا علم حدیث سے خصوصیت رکھنے والے طلباء کو ہوگا اور ان فقہہ کو نہیں ہوگا جو خانون سے دلچسپی رکھتے ہیں علم حدیث سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ امام شافعی کے زمانے میں ایک شدید کشمکش پیدا ہو گئی اہل حدیث میں اور اہل رائے میں آج کل اہل حدیث جو نام دیا جاتا ہے اس معنی میں میں نہیں لے رہا ہوں اہل حدیث سے مراد یہ تھی وہ لوگ جو رسول اللہ کے فرمودہ اخوال کو جمع کرنے اس کا متعلق کرنے میں مجگول تھے اور یہ ان کی خصوصیت تھی اور اہل رائے سے مراد فقہ تھے جو اسلامی خانون کو جمع کرنے اور ترقی دینے میں مجگول تھے اور ان دونوں میں کشمکش اس بنا پر تھی کہ اہل رائے کو حدیث سے واقفیت کم تھی اور وہ یہ فرض کر کہ قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں چیز پائی نہیں جاتی اس سکوت کے باعث قیاس کر اشتہاد کر کے وہ نئے حکام دیا کرتے ہیں اتفاقا ایسا ہوتا بعض بعض وقت کے اس مسئلے کے متعلق حدیث میں آ چکا ہوتا لہذا اہل حدیث کہتے یہ لوگ تو کافر ہیں رسول اللہ کی حدیث موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ وہ آمدن نہیں ہوتا تھا انہیں واقفیت نہیں تھی امام شافعی کی خصوصیت یہ تھی انہوں نے اہل حدیث محدثوں سے بھی تعلیم پائی اور اہل رائع فقہ سے بھی تعلیم پائی فلسفہ اور کلام کی بھی تعلیم پائی تو ان کی ذات کی حد تک ایک ایسا اچھا نمونہ اسلامی عالم کا پیدا ہو گیا جو ایک اتصال پیدا کرنے اور رب پیدا کرنے کا باعث بن سکا چنانچہ امام شافعی کا سب سے بڑا کنٹریدیوشن یہ رہا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کو متحد کر دیں حدیث وں سے وہ زیادہ باقف تھے اور استمبات اور استقرار اور استنتاج اور اشتہاد کے فن سے بھی وہ ماہر تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسی چیز بیان کرتے جس سے اہل حدیث بھی خوش رہتے اور اہل شافعی کا جو کنٹریبیوشن مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے متعلق ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الرسالہ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ کی خدیم ترین کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ یہی رسالہ ہے اب اس کے ترجمے بھی مختلف فرنگی زبانوں میں ہو چکے ہیں ممکن ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہو اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ لکھ کر ایک نئے علم کی بنیاد ڈال دی بنیاد مستحکم کر دی بنیاد مکمل کر دی اس لیے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بات کی صدیوں میں ہمیں ذرا بھی بدلتی ہوئی ذرا بھی رد کی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی حتی کہ اسطلاحات بھی جو امام شافعی نے دیئے وہی منوان آج تک چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں رسالہ کے معنی ہوتے ہیں خط کے اس کتاب کا بیک گرانڈ بھی یہی ہے کہ امام شافعی نے اپنے ایک شاگت کی درخواست پر جس نے کہا تھا کہ استاد ہمیں اس موضوع پر یعنی حصول فقہ پر ایک تحریر دیجئے جس سے ہم استفادہ کریں تو انہوں نے ایک جواب دیا دیر سو صفوں کا یہی ہے کتاب الرسالہ اس کتاب الرسالہ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ خانون کسے کہتے ہیں خانون کس طرح بناتے ہیں خانون کے ماخص کیا کیا ہیں ان ماخصوں میں اختلاف ہو تو کس طرح اسے دور کیا جاتا ہے نیا خانون کس طرح بناتے ہیں پرانا خانون کس طرح منسوف کرتے ہیں کا علم بھی ہے گرامر کا علم بھی ہے بلاغت و عروس کا بھی علم ہے اور مثالیں بھی دی گئی ہیں ساتھی ساتھ بہت ہی دقیق انداز میں اپنے مخالفین کے جوابات بھی ہیں مثلا امام شافعی کے دمانے میں موتزلا فرخہ براج رہا تھا اس فرخے کا تصبور یہ تھا جسے نیکنیتی ہی کہ حدیث پر اعتماد کرنا آسانی سے ممکن نہیں چنانچہ مشہور بھی ہو گیا ہے کہ موتزلا حدیث کو رد کرتے ہیں لیکن یہ ایک اشتراح ہے ایسا نہیں تھا ابو الحسین البسری الموتزلی کی اس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ موتزلی فرخی مولف کی تعلیف ہے اور اس میں وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ حدیث پر کس طرح اعتماد کیا جائے حدیث کے متعلق کیا رائے رہی ہیں اور کوئی سننی بھی اس کے بیان کردہ امور سے سرمو آج اختلاف نہیں کرتا تو کیا چیز تھی جس کی بنا پر موتزلہ کو متون کیا جاتا تھا کہ وہ حدیث کو خبول نہیں کرتے اور اس حسلے میں امام شافی نے کیا کیا اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ابو حسین البسری نے لکھا ہے کہ معتزلہ فرقے کے ماہروں عالموں اور اماموں میں حدیث کے متعلق سب سے شدید رائے نظام نامی شخص نے دی ہے اس کی مجید حکم دیتا ہے کہ کوئی دعویٰ کیا جائے تو اس کے دو ثبوت پہنے دو آدمی اس کی گواہی دیں لہذا رسول اکرم کی حدیثوں میں سے کسی حکم سے کوئی خانون بنتا ہو تو ضرورت ہے کہ اسے دو راوی ہمیں ملے ایک آدمی کی رائے نہ کافی ہوگی یہ وہی چیز ہے جسے بعد میں خبر واحد عمل کریں یا نہ کریں نظام کی رائے تھی کہ خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے اس لیے کہ خانون کا تخاظہ ہے کہ کسی دعویٰ کی تائید دو گواہ کریں اور اس کی امام اور دوسرے گیا مسلمان فقہ نے تردید کی خاص کر اہل حدیث محدثین نے اور امام شافعی نے اس کا جواب عالمان آنداز سے دیا جس کے بعد سے معتذیلہ کا جو اعتراس تھا کہ خبر واحد ناخابل اعتماد ہے اس کی اہمیت بلکل ہی ختم ہو گئی اور لوگ ایک آدمی کی بیان کردہ حدیث پر بھی عمل کرنے لگے وہ کیا تھا امام شافعی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے ایسے بہت سے واقعات انتخاب کیے جس میں ایک آدمی کی شہادت پر تعمیل کر دی گئی مثلا انہوں نے کہا کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مختلف محلوں میں اور لوگوں سے باواز بلند کہہ دو کہ قبلہ اب بیت المغدس کی جگہ کعبے کی طرف ہو گیا ایک شخص بھیجا گیا اس نے کہا کہ اپنے رخ کو بجائے بیت المغدس کے کعبے کی طرف مور لو نماز میں لوگوں نے اس پر عمل کیا اس کی معنی یہ ہے کہ اہد نبوی میں ایک آدمی کی شہادت پر عمل کیا جاتا تھا اور ہوا اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی ہے ایک دن مدینہ منورہ میں ایک رسول اللہ کا روانہ کردہ شخص دھنڈورہ پیٹتا ہوا نکلتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے اے مسلمان شراب کی ممانیت کا حکم نادل ہوا ہے شراب نہ پیو یہ صرف ایک آدمی تھا جب ایسا ایک شخ حضرت انس کے مکام کے سامنے سے گدرا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میں بچہ تھا اور اپنے والدین کے مہمانوں کو شراب کے پیالے پیش کر رہا تھا تحفے کے طور تاکہ وہ پیئیں اتنے میں یہ جنڈورہ پیٹتا ہوا شخص آیا معزن کا نام دیا ہے یعنی اطلاع دہن دا اور اس نے کہا شراب کی ممانیت کا حکم آگیا ہے تو میرے باپ نے کہا بیتا اٹھو اور اس موجودہ شراب کو ضائع کر دو چنانچہ میں نے ایک ہٹوڑا لیا اور شراب کے پیپے کو مار کر بہا دیا اور جو لوگ شراب پی رہے تھے وہ بھی اسے پھینک ڈالا وہاں بھی ایک شخص کی اطلاع پر سب لوگ نے عمل کیا امام شافی نے بہت سی مثال دی کہ تمہارا اصول تو ٹھیک ہے کہ دعوے کے لئے دو گواہوں کی ضرورت ہے لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تو اب ہم تمہارے حکم کی بنا پر اس کو خبول کرنے کی ضرورت نہیں پاتے ایک شخص کی گواہی کافی ہے تو امام شافی کا یہ جو کنٹریبیوشن تھا کہ اہل حدیث کو اور اہل رائے کو متحد کر دیں اور اس طرح اسلامی خانون کی زیادہ بہتر خدمت کی جا سکے یہ ایسی چیز ہے اس پر عالم اسلام ان کی ہمیشہ کے لئے ممنون رہے گی نتیجہ کیا ہوا اب تک اہل حدیث صرف حدیث کو پڑھنے یاد رکھنے اور بیان کرنے پر اکتفا کرتے تھے دیگر علوم سے انہیں واقفیت نہیں ہوتی تھی منطق فلسفہ استدال وغیرہ سے انہیں کوئی تعلق نہیں نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعض وقت وہ لفظی مفہوم لے کر اس کے اطلاق پر اسرار کرتے تھے جو نامناسب چیز ہوتی تھی دوسری طرف اہل رائے ہر چیز میں خیاس کرتے اور اچھی تلاش نہ کر کے حدیثوں کو معلوم کر کے رہا کہ محدثی اپنے مواد میں ایک نظم پیدا کرتے ہیں اور بابواب حدیثیں لکھتے ہیں اور ایک موضوع پر متعدد حدیث ہیں جنہیں باہم اختلاف بھی ہو تو اس کو بھی ایک جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے کون سی حدیث مقدم ہے کون سی حدیث متاقش ہے کون سی ناصیخ ہے کون سی منصوخ ہے ایک طرف یہ دوسری طرف اہل رائے حدیث کا بھی متعلق کرنے لگے اور صرف حدیث پر صرف قرآن پر اکتفا کرنے کی وہ انہیں ضرورت نہ رہی اس طرح اسلامی خانون کی ترقیقہ ہے کہ نیا دروازہ کھل گیا امام شافعی کی کوشش سے اس وقت تک جیسا میں نے بیان کیا چار کتابوں کا ذکر ہوا کتاب الرائے امام ابو حنیفہ کی کتاب الاصول ان کے دو شاگردوں کی کتاب الرسالہ امام شافعی کی اس کے بعض سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سو سال کا زمانہ ہوتا ہے انہیں ابتدائی کتابوں کی شرح کے سوا کوئی اور چیز نہیں ملتی چنانچہ امام محمد شیبانی کے شاگر جس ساس ایک کتاب لکھتے ہیں جو غالباً ان کے استاد کی کتاب کی شرح ہوگی یا اسی نہج کے معلومات کو اس میں جمع کیا ہوگا اپنے نام سے یعنی استاد کے لیکچروں کو نوٹ کرتے رہے اور اس نوٹ کو اپنی کتاب کی طور پر انہوں نے شائع کیا لوگوں سے استفادہ کرتے رہے اور اس کے بعد اس کی شرحیں لکھیں جس کی تفصیل میں میں جا نہیں سکتا صرف یہ بیان کروں گا کہ اس علم سے شغف زیادہ تر ترکستان میں لیا گیا کہنا چاہیے کہ اس علم کی ترقی ترکوں نے دی ایسی بیسیوں کتابیں لکھی گئیں جو یا تو تقرار پر مبنی ہیں یا شرح پر مبنی ہیں یا خلاصوں پر مبنی ہیں مثلا ایک بڑی کتاب ابو حسین البسری نے لکھ ڈالی جو دو جلدوں میں کوئی ہزار دیرہ ہزار صفوں میں چھپی ہے اس کا پڑھنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں اس کا خلاصہ امام بیزاوی نے بیس صفوں میں کر ڈالا جو چیستہ بن کر رہے گی کہ بیس صفے میں ایک ہزار صفوں کے معلومات اگر آئیں تو سوائے دقیق اشاروں کے اس میں کوئی اور چیز ایک معمولی مقتدی تعلیم کے لیے ممکن ہے پھر بیزاوی کے اس مختصر رسالے کی شرعہ اور شرعہ کے ہاشیے ان کا سلسلہ شروع ہوا کتاب تو درس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی بیزاوی ہی کی لیکن اس کو سمجھانے کے لیے شرعوں اور ہاشیوں ہاشیت الحباشی کی ضرورت پیش آئے غرض یہ سلسلہ تھا جو اب تک چلا رہا ہے زمانہ حال میں میرے خیال میں اس میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے مرہوم سر عبد الرحیم تھے جو ایک زمانے میں اندوستان کی اسمبلی کے بھی صدر تھے پھر بعد میں پاکستان میں بھی وہ رہے پاکستان کی بھی انہوں نے خانونی حیثیت سے بڑی خدمت کی ہے انہوں نے ایک زمانے میں جب وہ مدراز ہائی کورٹ کے جش تھے وہ تھے بنگالی مدراز ہائی کورٹ کے جش تھے تو کلکتہ یونیورسٹی کی دعوت پر غالیمن ٹیگور لیکچر اس کا نام ہے کچھ لیکچر دیئے تھے اصول فقہ پر جو محمد جوریس پروڈنس کے نام سے کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں جس میں انہوں نے ایک تھوڑی سی جدت کی ہے وہ جدت یہ ہے کہ پرانی اصول فقہ کی کتابوں کے بیانات کو اور مواد کو بھی دخل بہن کر دیا ہے اور حالیہ زمانے میں اور یورپ میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں فلسفہ خانون وغیرہ اس سے بھی استفادہ کر کے سر پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں ایک نیا باب کھولتی ہے اور اس میں ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس کا پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا مثال کے طور پر پرانے اصول فقہ کی کتابوں میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ خانون کے معاخص کیا ہیں وہ کہیں گے کہ خوران اور حدیث اور اجماع اور خیاس اس میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ خوانین کس کس موضوع کی ہوتے ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ معاملات ہیں کچھ خانون سزا تعذیرات ہے وراست ہے لیکن اور بھی چیزیں ہیں جیسے انٹرنیشنل لہ ہے جیسے کونسٹیوشنل لہ عبدالرحیم نے ان کی طرف بھی اشارہ کی ہیں کیون کے حالیہ زمانے کے یوروپی مولی اپنی اصول افغاقی کتابوں میں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں تو ان دونوں معلومات کو سمو کر ایک کتاب میں جمع کر دینا یہ عبدالرحیم کا کارنامہ تھا ایک چیز کی طرف مجھے اب آخر میں اشارہ کرنا ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے میرے لیکچر کے سلسلے میں اور وہ اشتہات کا مسئلہ ہے یہ ہے کیا چیز غالباً میرے گزشتہ بیان سے گزشتہ دنوں کے بیانات سے آپ انزازہ کر چکے ہوں گے کہ اشتہات کی اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر قرآن میں صراحت ہے تو پھر اشتہات کی کوئی گنجائش نہیں قرآن میں سکوت ہے لیکن حدیث میں اس کے متعلق صراحت آ چکی ہے تو پھر اشتہات کا کوئی سوال نہیں رہتا اشتہات صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ دو ابتدائی بنیادی اساس یعنی قرآن و حدیث بظاہر ہمارے سوال کے متعلق خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دیتے اس خاص ترس کو خانون معلوم کرنے کے متعلق یعنی اشتہات کو ہمارے فقہ نے بہت ترقی دی اس کے لئے لطیف فرق کے بنا پر بہت سے نام بھی دی چنانچہ اشتہات کا لفظ بھی ہے قیاس کا لفظ بھی ہے استمباد کا لفظ بھی ہے استدلال کا لفظ بھی ہے اسی طرح استصلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب باہم یہ چیز نہیں ہے ان میں باہم لطیف فرق پائے جاتا ہے اس میں اس سلسلے میں استحسان کا میں آپ سے خاص سے ذکر کروں گا استحسان ہنفی مذہب کی خصوصیت ہے جس کو دوسرے اسلامی خانونی مذہبوں کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں یہ پسند نہ کرنا غلط فہمی کی بنافت ہے لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اسے پسند نہیں کرتے چنانچہ آپ کو حیرت نہ ہونی چاہیے کہ ارد الاستحسان استحسان کی تردید کی دلیل تو اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ استحسان کا انہوں نے ایک مفہوم فرس کر لیا ہے اس کی تردید کرتے ہیں ہنفیوں کو بھی اسے انکار نہیں ہوگا لیکن ہنفی استحسان سے مدد لیتے ہیں خانون کی ترقی لی وہ اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر کسی چیز کے متعلق کسی خواہدے سے فوری ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی جگہ اور گہرائی میں جانے کی کوشش کریں اور اس امیغ تر مفہوم کے پیش نظر ایک حکم دیں یہ ہے استحسان جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کوئی سمجھ نہ سکیں اور کہنے لگے کہ آپ کی رائے میں بہتر ہے تو ہمیں اس سے بہتنی خانون کیا ہے مگر نفی اماموں کا استحسان سے کام لینے والوں کا اور ایک امیقتر وجہ معلوم کر کے اس امیقتر وجہ کی بنا پر وہ احکام دیتے ہیں ایک مثال میں آپ دوں گا فرض کیجئے کہ میں آپ میں سے کسی کے سپوت کچھ امانت کروں کہ اسے فلان کو پہنچا دو تو توقع یہ کی جائے گی کہ آپ وہی چیز منزل مقصود تک پہنچائیں ہمارے ہاں آج کل داخانے سے منیادر بھیجا جاتا ہے ایک رقم آپ داخانے کے سپوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس امانت کو تم فلان شخ تک پہنچا دو عام اصول یہی ہے کہ جو امانت آپ کے پاس دی گئی ہے وہی پہنچائی جائے فرض کیجئے کہ بہاولپور شہر سے روزانہ دس لاکھ کی رقم مختلف مقاموں کو بھیجنے کے لئے آتی ہے تو کیا دس لاکھ روپیے بھیجے جائیں اس کی ضرورت نہیں اس روپیے کو یہی رکھا جاتا ہے اور مختلف شہروں کی شاقوں سے کہا جاتا ہے کہ اتنی رقم ہمارے حساب میں فلان شخص کو دے دو پھر سال کی آخر میں حساب کی جاتا ہے کہ بہاولپور سے کتنی رقم وصول ہونی تھی بہاولپور کو کتنی رقم بھیجی جانی تھی وغیرہ وغیرہ اس کو آوڈٹنگ کے ذریعے سے حل کر لیا جاتا ہے تو عام خانون کے لحاظ سے اصل امانت کو پہنچانا ضروری ہے لیکن استحسان کے ذریعے سے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل رقم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں جب کہ امانت رکھنے والا شخص اجازت دے کہ اس کے معادل رقم سے دے دو یہی رقم دینے کی ضرورت نہیں تو اس طرح سے استحسان میں ایک لطیف سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے جو خانون کے خلاف تو نہیں ہوتی لیکن خانون کے ابتدائی مفہوم سے کسی غدہ خلاف ہو سکتی ہے اسی طرح ایک اور چیز زمانے متاخر میں غالباً مسلمان اصول فقہ کی کتابوں میں نظر آنے لگی اور اس کا نام ہے اموم البلو اس کے معنی ہیں ایک مسئیبت جو عام ہو گئی ہے لفظی معنی اس کے یہ ہے اس کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو منطقی نقطہ نظر سے ایک خاص طرح سے ہونی چاہیے لیکن سارے ہی لوگ اس کی خلاف کرتے ہیں تو ہمارے فقہ ان ذہلی قسم کی چیزوں میں اموم البلو کو خانون کا جائز ماخذ تصور کر لیتے ہیں اور خانون کے ابتدائی مفہوم کو رد کرنے میں تعامل نہیں کرتے مگر یہ شاد و نادر ہی چیزوں میں ہوتا ہے یہ بھی اسلامی خانون کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے بہرحال اس مختصر تشریح کا منشاہ یہ تھا اصل میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم خانون میں جدت کی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی خوم کے ذہن میں نہیں آئی تھی اور وہ ایک مجرد علم خانون کا پیدا کرنا تھا علم خانون کا پیدا کرنا تھا خانون وں کے متعلق کرنے کی متعلق اس سے بحث نہیں تھی حکام کیا کیا ہاں اس کو معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ احکام کیسے بنتے کیسے بدلتے اور کیسے ان کا نفاذ عمل میں آتا ہے اس سے بحث کرنی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اسلامی خانون کو اس کے سرچشمیں یعنی خانون ساس کی غیر موجودگی کے باعث رسول کریم کی وفات کے باعث کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور کروں گا ایک خواہدہ ہے جسے ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک خانون جو شخص بناتا ہے وہی شخص اسے بدل بھی سکتا ہے یا اس سے بالاتر شخصیت اس سے فروتر شخصیت کو اس خانون کے بدلنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اسی بنا پر اگر خدا نے کوئی حکم دیا تو خدا ہی اس کو بدل سکتا ہے ایک نئے نبی کے بھیجنے کے ذریعے سے یا نبی کی زندگی میں نئے حقام بھیجنے کے ذریعے سے خدا سے کم تر درجے کی شخصیت مثلا نبی بھی خدا کی حقام کو اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا اس کے برخلاف اگر خود نبی نے کوئی حکم دیا ہو اپنی انسانی حیثیت میں اس کے حکم کو یا تو خود نبی بدلے گا یا خدا بدلے گا لیکن نبی سے فروتر درجے کا کوئی شخص مثلا کوئی فقی نہیں بدل سکتا بلکل اسی طرح جیسے اگر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کوئی حکم دے تو چپراسی اسے نہیں اسلامی خانون کے جو حکام قرآن و حدیث میں ہیں اسے کوئی اور شخص بدل نہیں سکتا لیکن ایک فقیح کی رائے کو دوسرا فقیح رد کر سکتا ہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے جیسا میں نے آپ سے گزشتہ لیکچر میں بیان کیا تھا کہ یہ چیز انفرادی خیاس پرانے اجماع کو منسوق کر سکتا ہے پرس کیجئے کہ ایک چیز پر اجماع پایا جاتا ہے اجماع کے سامنے ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جرعت کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف رائے دے سکتا ہے اور چیز مشہور ہنفی امام ابو یسر پسدوی نے بیان کی ہے اپنے کتاب اصول الفقر پسدوی یہ اصل میں اس علامی خانون پر متاخر دوانوں کا ایک بہت بڑا کنٹری دیوشن ہے یہ چوتھ سدی اور پانچویں سدی ہدری کے درمیان کے فقیح گزرے ہیں اور ان کے اس بیان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع بھی ہمارے لئے مصیبت کا باعث نہیں بن سکتا اجماع اگر کسی نامناسب چیز پر ہو گیا ہو حالات کے بدلنے کے باعث ہم اس پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو مقرر 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 جمع جمع ہوں اسلام لئے اس کے مطالق بھی میں دہ رہا ہوں گا کہ اس رائے پر ضروری نہیں کہ آپ متفق ہوں ایک سوال انگریزی میں آیا ہے ابو داود نے جابر ابن عبداللہ جابر ہم پر مہدو کیا رہا ہے مدر بھی چیل امہات اولاد درہن عبداللہ ابو بکر امہات اولاد آر ڈیفرنڈ فرام کیپس ون دے کود بی کیپٹ ویتاوٹ نیکہ میں نہیں جانتا کہ میرے دوست جو سوال کر رہے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں لیکن مجبور ہوں کہ میں فیل وقت اردو ہی میں جواب دوں یہاں کچھ تھوڑا سا خالت مبہستہ نظر آتا ہے یہ کہنا کہ داشتہ اور امہ ولد ایک ہی چیز ایسا بلکل نہیں اسلامی خانون یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی شخص کسی عورت سے ازدیواجی کے تعلقات نہیں رکھ سکتا بجوز اپنی لونڈی کے فل کے بغیر اس کے ساتھ تعلقات رکھی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے آپ اس پر غور فرمائیں ایک مرد ایک عورت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تیرے جسم سے یوزو فرکٹ کروں گا یعنی استفادہ کروں گا اور اس کا معاوضہ مہر کی صورت میں دوں گا یہاں پر صرف یوزو فرکٹ کی اجازت ہے اس کے برخلاف غلامی میں اس عورت کے جسم کا مالک بن جاتا ہوں مثلا میں مکان کا قرائے دار ہوں مکان کا مالک ہوں دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں مکان میں رہ سکتا ہوں اسی طرح جو میری لونڈی ہے چونکہ میں اس جسم کا مالک بھی ہوں مجھے اس سے معاہدہ کرنے اور یوزو فرکٹ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے خلاف ایک عورت آزاد ہے تو مجھے خطن اس کی ذات پر کوئی ملکیت کا حق پیدا نہیں ہوتا لہذا میں اس کی اجازت سے اس کے جسم سے استفادہ کرنے کی اجازت ایک معاوضہ دے کر مہر دے کر حاصل کرتا ہوں تو ان دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے اگر میں آج کسی آزاد عورت سے اس نکاح کیے بغیر تعلقات رکھتا ہوں جو داشتہ کی نام سے دیا جاتا ہے تو خانونی نقطہ نظر سے وہ زنا ہوگا اور اس کو اسلامی خانون روانی رکھ سکتا جہاں تک غم بلد کا تعلق ہے اس کے مطالق جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پر خدیم زمانے سے بحث ہوتی آئی ہے یا اس کی بیان کردہ حدیث کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچ ہے اس کی الفاظ یہ ہونے چاہیت ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابتدان ہم امہ ولد کو فروخت کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کو بن کھر گیا گیا بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ سراحت کے کو فروخت نہ کیا جائے لونڈی کو فروخت کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تعلقات شوہری رکھنے کے بعد بھی لیکن اگر اس لونڈی سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حیثیت ایک بیوی کی طرح کی ہو جاتی ہے اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس بارے میں چونکہ اہد صحابہ میں بھی بحث ہو چکی اور بعد میں حضرت عمر کی طرف سے جو سرکاری اعلان جاری ہوا اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے تو ان حالات میں آج اس کی اہمیت نہیں رہتی اس لیے بھی ہمارے دور میں غلاموں کا لونڈیوں کا وجود بھی نہیں ہے تو ایک مفروضے پر بحث کرنا میرے خیال میں اس وقت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ایک سوال کیا گیا ہے امت مسلمہ میں سب سے پہلا اجمع کب ہوا اور کس بات پر ہوا مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے اہد صحابہ میں لیکن کس مسئلے میں اور کب ہوا تھا یہ کہنا دشوار ہے ممکن ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا مثلا زکاة نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کے متعلق کیونکہ یہ اولی مسئلہ تھا جس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا تھا بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر جیسے صحابی کی رائے تھی کہ فیلحال اس پر اسرار تھا کہ قرآن میں نماز اور زکاة دونوں کو ایک ہی سانس میں بیان کیا جس طرح کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کرے تو میں اسے مرتض خرار دوں گا اسی طرح جو شخص زکاة دینے سے انکار کرے میں مرتض خرار دینے پر مجبور ہوں اس پر سب لوگ متفیق ہو ہر اجتحاد کو شاید حق ہونا چاہیے اجتحاد کا شخص ہر شخص کو ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس سے ہر شخص کے اجتحاد میں اختلاف کی بنا پر اختلافات کی کسرت ہو جائے گی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اجتحاد کا حق فن خانون کے ماہر کو خلیت راہ ہے اور اولا فریق ثانی ہمارے مخالف کی دلیل کو معلوم کرنے کے بعد ہمیں موقع ملے گا کہ اسے خبول کریں یا رت کریں اس میں میرے نزدیک کوئی دشواری نہ پرانے زمانے میں پیدا ہوئی نہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے کا امکان ہے کیونکہ فلان نے بیان کیا تھا میں نے اس کی تبدید کی میں بھی کوئی شخص ہوں سمبڑی غالباً غالباً اسی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو روکنا نہیں چاہیے اسے صحیح چینل میں صحیح راستے میں لگانے کی کوشش کرنا زیادہ مفید ہوگا چھپایا نہیں امام شعفی حدیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک شہادت کو بھی خبول کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن اسلامی خانون شہادت اکثر صورتوں میں واحد شہادت کو خبول نہیں کرتا یہ تضاد کیسے حل کیا گیا ہے میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ خاضی کے سامنے ایک مسئلہ اگر آئے مقدمے کے فیصلے کے لئے وہ دو گوائیاں طلب کرتا ہے لیکن حدیثوں کے متعلق ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے کس حدیث پر ہم عمل کریں اگر ایک سخہ رابی کے ذریعے سے بھی ہم کو پہنچ چکی ہے یعنی خبر واحد ہے تو امام شافی کہتے ہیں کہ اس کو خبول کرو اس میں اس حکم میں کہ عدالت کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جائے تو اکثر صورتوں میں اس کو دو گواہوں کی ضرورت ہوگی بعض صورتوں میں صرف ایک گواہی کافی ہے مثلا بچہ پیدا ہو تو صرف دائعہ کا ویان کہ یہ بچہ نے خرار دی ہے تو وہاں دو نہیں بلکہ چار کی ضرورت ہوگی ان استثناء کے بعد یا اس کی موجودگی میں کہنا یہ ہے کہ حدیث کو خبول کرنا ایک الگ چیز ہے اور مخدمے کا فیصلہ کرتے وقت کسی دعوے کو خبول کرنا ایک دوسری چیز ہے معتزلہ فرخے میں خاص کر اس کے ایک مشہور امام اگر امام کا لفظ میں استعمال کر سکوں اس کے لئے نظام اس کا خیال تھا کہ اس حدیث کو بھی ہم خبول نہ کریں جسے دو راویوں کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچ آیا گیا لیکن امام شافی کا جواب مجھے معقول نظر آتا ہے کہ اہد نبوی میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا لہذا ہمیں ضرورت نہیں کہ اس قدر اسرار کریں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ حدیثوں کی بہت بڑی اکثریت سے محروم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے لئے علمی دینی نقصان کا باعث ہوگا تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جس کی حل کرنے کی ضرورت ہو حدیث کو ایک رابی کی بنیاد پر خبول کیا جائے لیکن دعوے کو عدالت میں دو گواہوں کی بنیاد پر خبول کیا جائے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اشارے کے منشاہ کے خلاف احکام میں تغیر کیا جا سکتا ہے مثلا جنگ خادشیہ میں سعاد ابن ابی بخاص رضی اللہ عنہ کا ابو مہجن سقفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا دوسرے حضرت عمر نے خبیل مزینہ کے ایک آدمی کی شکایت پر حاطب بن بلتعا لکھا ابی بلتعا نام ہے حاطب بن بلتعا کے غلاموں کو خطیت کا حکم سنا کر منسوخ کر دیا تطریقات سلاسہ میں حضرت عمر نے جو حکم دیا دوسرا سوال فقہ اسلامی کے زمنی ماخذ استحسان مسال مرسل عرف کی مختصر ترجیح کی دے تیسرا سوال لکھ کر کار دیا گیا ہے چوتھا سوال کیا یہ درست ہے کہ عراق میں زخیر احادیث بہت کم پہنچا اس لئے امام ابو ونیفہ نے مسائل فقی خیاس استمباد کی اس میں اصل عجم کے مزاج کی خوب رعایت کی اس لئے اسے خبول عام حاصل ہوا پہلے سوال کے مطالق مجھے صرف یہ ارز کرنا ہے کہ انتہائی خصوصی حالات میں ایسا عمل میں آیا کہ کسی خانون کا اطلاق ملتوی کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو چنانچہ جنگ خادثیہ میں ایک سپاہی نے جس کو شراب نوشی کے الزام میں درے لگانے کی جگہ عارضی طور پر خید رکھ دیا گیا تھا اس نے اس خید سے عارضی مدت کے لئے چھٹی لی اور جا کر ایسی جنگ کی جس اس جنگ کی کہنا چاہیے کائی پلٹ ہو گئی اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا تو حضرت سعید بن ابی وقحاص نے اشتہاد کیا کہ ایسے شخص کو سزا نہیں دینی چاہیے اور ان کی عمل کا ایک فائدہ بھی ہوا جب سعید ابن ابی حصور اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا اب مجھے دررہ نہیں لگ رہے تو وابال مجھ پر باخی رہے گا اللہ میاں کے پاس جواب دینے کی میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے پھر کبھی شراب نہیں تو میں سمجھتا ہوں حضرت سعید بن وقحاص کی فراست تھی انہوں نے کہا کہ صحابہ کے متعلق حضرت عمر مثلا جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی راستے پر شلتا ہے تو شیطان کو ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان میں اتنی سیلف لیسنس پیدا ہو گئی تھی کہ کبھی ذاتی خواہش کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے اللہ اور رسول اور اسلام ہی کی خدمت وہ چاہتے تھے چنانچہ ایک زمانے میں جب قہد ہوا تو حضرت عمر نے اس زمانے میں غذا یہ چیزوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کارنا ملکوری بن کر دیا قہد کے دوران میں تو یہ ان کا اشتہاد تھا اور میرے نظر اچھا اشتہاد تھا اس بارے میں ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو کسی منطقی اصول کی بنا پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ منطق والے صاحب اس زمانے میں برسل اختدار اور خلیفہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو حضرت عمر نے کیا تھا یہ میرا خیال ہے میں کہنے شکتا کہ اس جواب سے آپ کو اتفاق ہوگا یا نہیں یہ سوال کہ استحسان مراد مسالح مرسلہ اور عرف کی تشریح جس کو وقت لگے گا میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استحسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے فوری جو معنی ذہن میں آتے ہیں اس کی جگہ اس کی امی اختر وجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس کو استحسان کا لفظ دیا گیا یعنی بہتر یہ ہے کہ یوں کیا جائے فوری ذہن میں آنے والی چیز پر نہیں بلکہ اس امی اختر چیز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے یہ استحسان کہہ جاتا ہے مسالح مرسلہ بھی پریکٹیکل وہی چیز ہیں اس چیز میں پبلک کی مسلحت یہ ہے کہ ایسا ہو منطق پر عمل کرنے کی جگہ امت کی مسلحت اور سہولت اور آسانی اور ملک میں امن و نظام کو برخرار رکھنے کی کوشش مطلوع ہوتی ہے یہ مسالح مرسلہ کہلاتے ہیں عرف کے معنی بھی میں بتا چکا ہوں کہ ملک کا رسم رواج اسے کس نے بنایا کیوں بنایا کب بنایا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا اور اس کو خانون نے منسوخ نہیں کیا وہ عرف رہتا ہے اور برخرار رہتا ہے یہ عرف ہر ملک کا ہوگا چاہے ہندوستان پاکستان کا ہو عرب کا ہو عرب کے خبیروں کا ہو چین کا ہو افریقہ کا ہو جہاں بھی ہم جائیں ہمیں کوئی نیا طرز عمل نظر آئے کسی چیز کے متعلق اور وہ طرز عمل ایسا ہے جو خران و حدیث میں منسوخ نہیں کیا تھا تو اسے ہم خبول کر سکیں گے اگر وہ ہماری راہ میں معقول ہو آخری سوال اس فہرس میں چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے کہ عراق میں ذخیر احادیث بہت کم پہنچا اسی لئے امام ابو حنیفہ نے بجائے حدیث کے فقہ کے متعلق اشتہادات کیے میں اس کے خبول کرنے کے لئے تیار نہیں